موسیقی آپ سبھی ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام ناظرین جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے خانہ کعبہ میں ایک طوفان آیا آسمانی بجلی گری جس نے ایک الگ ہی منظر برپا کر دیا مہترم ناظرین اسلامی کتابوں کا کرموطالع کیا جائے اور اسلامی تاریخ پڑھی جائے تو اس میں کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی کہ خانہ کعبہ میں آسمانی بجلی گری گی آسمان سے ایک آواز آئے گی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حالیہ خانہ کعبہ میں آنے والا طوفان اور آسمانی بجلی ظہور امام مہدی علیہ السلام کی نشانی ہے کیا یہ حقیقت ہے؟ آئیے اس ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریب قیامت میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ذکر فرمایا ہے قریب قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اہل سنت الجماعت کے عقائد میں سے ہے احادیث میں رسول اللہ نے قریب قیامت میں حضرت امام مہدی کی آمد کا ذکر فرمایا ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مساحب و رفیق ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ میرے ہمنام ہوں گے یعنی ان کا اصل نام محمد ہوگا اور لقب مہدی ہوگا نیز یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری سابزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوگا اور ان کی کچھ علامات بیان کی گئی ہیں وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور سات سال تک حکمرانی کریں گے مزید کچھ نشانیاں ہیں امام مہدی کے ظہور سے پہلے اور بعد کے حالات ظہور مہدی اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جبر سے بھر چکی ہوگی اور حضرت امام مہدی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے حضرت مہدی کے ظہور سے قبل فتنیں بہت بڑھ چکے ہوں گے آپ فتنوں کو ختم کریں گے اور آپ کے زمانے میں آپس میں محبت اور الفت کا وہ رنگ ہوگا جو حضرت صحابہ کے دور میں تھا تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے حضرت امام مہدی کی خلافت پوری دنیا میں ہوگی اور وہ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے جس کی مدد آٹھ سال سے نو سال تک کے درمیان ہوگی حضرت امام مہدی کی شناخت کے لیے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان سے لڑنے کے لیے ایک لشکر روانہ ہوگا جب وہ لشکر مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے گا تو اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا مقام بیدا میں لشکر کے زمین میں دھس جانے کی روایات امام مسلم اور امام ابن ماجہ دونوں نے تحریر کی ہیں جن کا حوالہ آپ کی سکرین پر موجود ہے لشکر کی تفصیل یہ ہوگی کہ وہ حضرت صوفیان رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک اموی شخص ہوگا جن سے اسلام اور مسلمانوں کو سخت تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے زمانے میں مسلمانوں کا بالعموم اور علماء کا بالخصوص قتل عام ہوگا لیکن یہ فتنہ زیادہ دیر تک نہیں رہے گا کیونکہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا جس کی علامت یہ ہوگی کہ صوفیانی بیت اللہ کو منہ دم کرنے کی نیت سے روانہ ہوگا لیکن جب یہ اپنے لشکر سمیت بیدا نامی جگہ جو ہرمین کے درمیان پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا اس لشکر کا زمین میں دھسنا فتنہ صوفیانی کی نشانی ہوگی اور صوفیانی کا خروج دراصل امام مہدی کے ظہور کی علامت ہوگا اس پورے لشکر میں سے صرف ایک شک زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنسا جانی کی خبر دے گا صرف یہی نہیں کہ امام مہدی کے ظہور سے قبل صرف صوفیانی کا ظہور ہوگا بلکہ بہت سے اور لوگ بھی خروج کریں گے پرانچے کچھ لوگ مصر سے خروج کریں گے کچھ مغربی جانب سے اور کچھ جزیرہ تل عرب سے گویا اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے کفر پوری قوت سے مسلمانوں کے ساتھ نبرد آزما ہوگا اور چاروں طرف سے مرکز عالم اور مرکز اسلام خانہ کعبہ پر حملے کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا حضرت امام مہدی کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی کو تابوت سکینہ مل جائے گا جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے اعتقادات وابستہ ہیں اس لیے وہ اس تابوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے مغرب کی طرف سے کئی جھنڈوں کا نمودار ہونا اور اس لشکر کا سردار قبل کندہ کا ایک آدمی ہوگا تنانچہ نائیم بن حمادن یہ روایت نغلقی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی علامت وہ چند چھنڈے ہیں جو مغرب کی طرف سے آئیں گے اور ان کا سردار قبل کندہ کا ایک لنگڑا شخص ہو گیا حضرت امام مہدی کی تصدیق و تعید اور امت مسلمان کی عزت و شرافت اور اس کی مقبولیت کی سب سے اہم دلیل وہ نماز ہوگی جو عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کی اقتدام میں ادا فرمائیں گے لیکن اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منصب و نبوت پر کوئی حرف نہیں آئے گا اور یہ ایسے ہی ہوگا جیسے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ عنہ کی اقتدام میں نماز ادا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی مدد ختم ہونے میں صرف ایک دن بچے گا تب بھی اللہ ایک آدمی بھیج کر رہے گا جو نام اور اخلاق میں میرے مشابہ ہوگا اور اس کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے کہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہلِ بہت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اسی طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے اس سے پہلے ظلموں سے تم سے بھرا ہوگا سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے اگرچہ برف پر چل کے آنا ہی کیوں نہ پڑے ہیں زہرِ مامِ مہدی پر دلالت کرنے والی علامت میں سے ایک علامت وقت کا انتہائی تیز رفتاری سے گزرنا ہے جیسا کہ آج کل وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے جس کی وجہ بظاہر بے برکتی کا پیدا ہو جانا ہوگا ترمزی شریف کی ایک روایت کا ترجمہ ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانہ قریب نہ جائے سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ دن کے برابر دن ایک گھنٹے کے برابر اور ایک گھنٹہ آگ کے شولہ سلگنے کے برابر نہ ہو جائے ایسا امامِ مہدی یا عیسیٰ علیہ السلام یا دونوں کے زمانے میں ہوگا مہدرم ناظرین یہ تھی کچھ نشانیاں امامِ مہدی علیہ السلام کے ظہر کی انہی لفظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اس امیت کے ساتھ کے سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان ہستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے